بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں میراج کی شب تھی سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا امیدوں کے حجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معاینہ فرمایا پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبہ کہنے کے لیے ہر طرف ہور و غلماء کے صفیں استعادہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین ہور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اچنبہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ ہور کیوں رو رہی ہے جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے جواب دیا کہ معلوم ہے جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے ہور نے اپنی آنکھوں کے آسو اچل میں جذب کرتے ہوئے کہا سرکار اپنے غم کی درد انگیز گہانی میں خود سناؤں گی باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگشت سنانا شروع کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی ہوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے آٹھوں جنتوں میں میری تلعت و زبائی کی کوئی حریف نہیں ہے اگر بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دپاہر کا اجالہ پھیل جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری ہوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک عارضوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سہر کے وقت عزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اے اللہ العالمین تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ غم رہی گی کہ تُو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے رب العالمین مدت سے ایک عارض و سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے کام از کام یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے رحمتوں کا دربار جوش پر تھا میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینی کی طرف بڑی میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جعوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی جو ہی نکاح اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور عارضوں کا سارا خرمن جل گیا دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے ہمیشہ اس غم میں سلکتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبا ہو سکے گا جبکہ اس کے تصویر سے طبیعت کو دہشت ہونے لگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیرے لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر اس نے تھنڈی آہ بھر کر کہا سر سے پاتک مجسم سیاہی خوفناک اندھیرہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے ہونٹ چوڑے چلے دانت چپٹی ناک خدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی قد و کامت میں بھی بلکل بے دھنگا چشمہ نور میں نکری ہوئی چاندنی اور گل لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت جسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا آنکھیں غیرت و جلال سے سرخ ہو گئیں ارشاد فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق سراپا ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوھر نایاب کو پا کر تو غمگین نصیبی کا شکوا کر رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے اور سن لے میرا بلال بارگاہے یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی ہرانے خلد کے رکساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں آتشِ قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفقدگی میں دونوں جہاں سے مو پھیر لیا ہے وہ حسنِ مجرد کا تماش آئی ہے فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا اپنے جلواؤں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر ہو سکتا ہے جس دن ستر ہزار نکاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے نہ پسند کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی تلتِ جمال کا سارا خمار اتر گیا اور ازدرابِ شوب کی وارفرگی میں چیخ پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول کیجئے میرے غم کا بوجھ اتر گیا وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے میں اپنی خوش نصیبی پر نازہ ہوں کہ سلطانِ کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے عشق کارساز تیری دعائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سکھیں